پیشے دو سالوں سے پورے دنیا میں چل رہے کورونا مہماری نے ہڑکم مچا رکھا ہے اسے نہ دیکھنے والے کورونا وائرس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگی ختم کر دی اجزانی بالوں کی تلنا میں 900 گناہ چھوٹے سے چھوٹے وائرس کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا جس کے باوجود بھی یہ وائرس اتنا زیادہ پربھاوشالی ہے ٹھیک اسی طرح دنیا میں کئی ایسے جیو جندووں کی پرجاتیاں ہیں جسے ہم اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں پاتے لیکن غلطی سے اگر یہ ہمارے شریر میں پناہ پا جائیں تو کچھ ہی دنوں میں انسان کی موت ہو جاتی ہے یہاں ہم بات کر رہے ہیں دماغ کھانے والے نگلیریا فاولیری کیڑے کے بارے میں اگر آپ نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس دماغ کھانے والے کیڑے کے بارے میں سکول کی کتابوں میں تو آپ نے امیبہ اور پیرامیشیم کے بارے میں خوب پڑھا ہوگا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ شریر میں پرویش کرنے کے بعد خاصا نقصان پہنچاتا ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اس کے خطرے کا احساس نہیں ہے تو امریکہ میں ہوئی ایک گھٹنا کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے جہاں ایک شخص سمندر میں گیا تو تھا سویمنگ کرنے لیکن اپنے ساتھ لے کر لوٹا دماغ کھانے والا کیڑا امریکہ کے آئیوہ میں تھری فائر سٹیٹ پارک کے بیچ پر یہ شخص سویمنگ کر رہا تھا وہاں سے لوٹنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اسپتال پہنچ گیا بعد میں پتا چلا کہ اسے ایک درلب انفیکشن ہوا ہے اور یہ نیگلیریہ فاولیری ہے امیبہ کی وجہ سے ہوا ہے یہ نیگلیریہ فاولیری امیبہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ دماغ کی سیلز کو کھا جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان کے مستشک میں سوجن ہو جاتی ہے اور اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے آپ کو بتا دے کہ اس انفیکشن کے بعد مرنے کے چانسے سنتان میں فیصدی تک ادھک بڑھ جاتے ہیں امریکہ میں 1962 سے 2021 میں ایسے 154 کیسز آئے جن میں سے صرف چار کی ہی جان بچ پائے آپ کو اس جان لیوہ امیبہ کے بارے میں بتا دے تو یہ امیبہ عام طور پر تازے پانی میں جھیلوں یا پھر جھروں میں موجود ہوتا ہے یہ ناک سے پانی کے ذریعے شریر میں پرویش کر جاتا ہے شروعاتی دور میں اس کا انفیکشن ہونے کے بعد بخار جی مچلانہ الٹی اور سردرد کی شکایت ہوتی ہے جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے لکشن بھی بدلتے ہیں اور انسان کو گردن اکھرنے اور مانسک ستی میں بدلاو ہونے لگتا ہے آخرکار انسان کومہ تک پہنچ جاتا ہے یوں تو یہ انفیکشن کافی درلب ہے لیکن پانی میں جانے والے لوگوں کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اگر آپ بھی سومنگ کا شوق رکھتے ہیں تو اگلی بار سے پانی میں جانے سے پہلے پورے سیفٹی گیرز کے ساتھ اتریں تیراکی کریں اور سرکشن گھر جائیں کیا پتہ کس جھیل جھڑے میں یہ نیگلیریا فاولیری عمیبہ موجود ہیں تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اپنی سرکشہ اپنی ذمہ داری لائف سیریز کے لیے پرنو پرکاش کی ریپورٹ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں آپ ہمیں ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دھنیواند موسیقی